مومن تو بڑا مقدر والا ہوتا ہے تقدیر والا ہوتا ہے میں نے آقا کے پیارے دیوانوں مومن انتقال کے بعد کسی کو ستاتا نہیں ہے اور کچھ لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ روح آ رہی ہے روح آنے والی ہے آنے والی ہے اور بعض عورتیں تو ہماری اس طریقے سے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے تو کیسے تتلی کے شکل میں آئی تھی اب اتفاق سے کبھی کبھی تتلی آ کر بیٹھ گئی گھر کے اندر اور ہوتا ہے فروڈ روٹ کاٹ کے رکھئے فول رکھئے تو تتلی آتی بھی ہے تو عورتیں اتنا مضبوط اسے بنا دیتی ہے کہ ہاں ہاں میری جو ہے تو والدانے جو کہا تھا وہ ہو گئے تتلی کی شکل میں روح آئی تھی میں نے اپنے نگاموں سے دیکھ اللہ اکبر یہ اسلام میں سید صاحب کہیں ہے دور تک کہیں نہیں ہے یہ چیزیں کہ تتلی کے شکل میں آئی اور پوری رات پھر فروڈ رکھو اور عورتیں کہتے ہیں کہ ابھی چالیس دن تک کھالی ان کا جسم گیا ہے قبر میں روح اپنے گھر میں ہی ہے روح ابھی گھر میں ہی ہے اب کب جائیں گی تو کہ چالیس دن کے بعد جب پیالہ لے کے جائے گا فقیر تو پھر روح چلے جائے گی اس کے ساتھ اللہ اکبر یہ کہیں بھی نہیں ہے ہے کہیں نہیں لیکن آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کچھ بھی بولیے آپ کس طریقے سے بھی بیان آپ کے سامنے کیے جائیں تو اسے آپ جو ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ بیداری پیدا ہو رہی ہے ہم سانی نہیں کریں گے بیداری پیدا ہو رہی ہے جو حقیقت ہے اس طریقے سے اسالے سواب کیجئے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں تو جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہاں آپ فاتحہ دلائیے اور فاتحہ دلانے کے بعد آپ اس مرہوم کے نام غریبوں کو فروڈ کھلائیے اس مرہوم کے نام غریبوں کو کپڑا پینائیے جسے کھانا نہیں ملتا ہے اسے کھلائیے